السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکی نجم سیٹھی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اگلے دو سے تین ماہ کے اندر رہا کیا جائے گا اور اس کے بعد خان کو ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا لیکن تب تک پاکستانی قوم خان سے اتنی مایوس ہو جائے گی کہ وہ خان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرے گی یا کم از کم خان کے نام پر وہ اسلام آباد کا رخ نہیں کرے گی حکومت چلتی رہے گی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پانچ سال پورے کرنے کی بجائے چار سالوں میں ہی ختم ہو جائے اور الیکشن ایک سال پہلے ہو جائیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے جا رہا پھر جو کچھ پی ٹی آئی کے احتجاج میں ہوا ہے اس وقت لیڈرشپ گتھم گتھا ہے ہاتھا پائی پہ اتری ہوئی ہے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہے اور استیفہ دیے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ جو لوگ مرے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کی جائے لاشیں برامت کروائی جائیں دنیا کو اس ظلم و بربریت کے بارے میں بتایا جائے جو ہمارے اداروں نے روا رکھی ہے وہ استیفہ دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے بشرا بی بی کا قصور ہے بشرا بی بی کہتی ہے کہ لیڈرشپ کا قصور ہے اب ایک خط منظر عام پر آیا ہے مبینہ طور پر کہ یہ خط بشرا بی بی کی جانب سے خان کو لکھا گیا ہے اڈیالہ جیل میں جس میں بتایا گیا ہے کہ قیادت غائب تھی اور کس طرح سے علی امین گھنڈاپور بھی ناکام ہوئے اور فوری طور پر پی ٹی آئی قیادت بدلنا پڑے گی اور تمام طرح احتجاج اور فائنل کال کی ناکامی کی ذمہ داری قیادت پر ڈالی گئی ہے اس حوالے سے خان کو خط لکھ دیا گیا ہے پھر خان کو مکمل طور پر غائب کر دیا گیا ہے جیسے کہا گیا تھا کہ اگر خان نہ مانا تو پھر خان کے ساتھ وہی کام ہوگا جو اکتوبر میں ہوا تھا آئی سولیٹ کر دیں گے ملاقاتوں پر پبندی لگا دیں گے اور خان کو عذیت پہنچائے گے پھر کپڑے بھی خود دونے پڑیں گے کھانا بھی لوگ کوالٹی والا ملے گا اور پھر تازہ ہوا نہیں لگوائی جائے گی ایکسرسائز نہیں ہوگی اب آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت ہونی تھی جہاں خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم آئد ہونا تھی اب یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں وجوہات کیا ہیں لیکن بغیر کسی وجہ کہ یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے اب ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ خان کہیں سامنے نہ آ جائے صحافیوں سے گفتگو نہ کر لے کہیں اگلا اللہ عمل نہ دے دے یا خان تک یہ انفرمیشن نہ پہنچ جائے کہ ہوا کیا ہے کس طرح لاشیں ہماری ایجنسیوں نے گرائی ہیں اور خان اس پر کیا رد عمل دیتا ہے لہٰذا سماعت آج نہیں ہو سکی خان کو مکمل طور پر آئیسو لیٹ کیا گیا ہے پھر جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں لاہور سے ریپورٹر ہیں شاکر آوان ان کو گزشتہ رات اڈھائی بجے اٹھایا گیا اور آج اسلامت لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی بازیابی کے حوالے سے سماعت ہوتی ہے جہاں ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمارے پاس شاکر آوان نہیں ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ بھی جمع کروائی اور موقف اپنایا کہ کسی بھی مقدمے میں ایف آئی اے نے شاکر آوان کو گرفتار نہیں کیا یعنی ان کی طرف سے تو مکمل انکار کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اٹھانے والوں نے اٹھایا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر جسس تارک سلیم شیخ لاہور ہائی کورٹ میں واحد بہادر تگڑے جاج ان کی جانب سے بڑا حکم جاری کیا گیا انہوں نے آئی جی پنجاب ڈی جی سیف سٹی کو آج دوپیر تین بجے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج لانے کا حکم دیا ہے کہ آج کے آج ہی شاکر آوان کو سامنے لائے جائے اس حوالے سے جواب جمع کرائے جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لائے جائے کہ کیسے بندہ پکڑا گیا کیسے اٹھایا گیا اور کہاں لے جایا گیا پھر متیولہ جان جن کا کل دو روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا اور رات کو انتہائی ڈھٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ خاجہ وینٹی لیٹر نے متیولہ جان کو صحافی ماننے سے ہی انکار کر دیا یعنی خان کے دور میں جب انہیں اٹھایا گیا تھا تو اس وقت یہی دو نمبر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جاتے تھے اور تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ذمہ دار وزیراعظم ہے اب وہی خاجہ آصف کہتا ہے کہ جب آپ کسی جماعت کی سائیڈ لیتے ہیں تو آپ کو سیاسی ورکر کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے آپ پولٹیکل ورکر بانجھیں آپ صحافی نہیں رہتے پھر پاکستان کا میڈیا کتنا گرا ہوا ہے یا کتنا گرایا گیا ہے سنو ٹی وی چینل یہ وہی ہے جس نے دس عرب کی بولی لگائی ہے پی آئی اے کی اور پی آئی اے کو جس طرح بیجزت کیا یہ کن کا چینل ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی جانب سے ٹی وی پہ خبر چلائی گئی مین سٹیم میڈیا پہ چلی انتہائی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ مبینہ صحافی اور خود سختہ یوٹیوبر متیولہ جان کا کچھا چٹھا منظر آب پر آ گیا متیولہ جان فوج میں تھے تو ان کو نکال دیا گیا غیر اخلاقی حرکات میں یہ پکڑے گئے تھے لہٰذا اس وجہ سے متیولہ جان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے فوج کے لیے غصہ ہے تو متیولہ جان صحافی نہیں ہے خود سختہ یوٹیوبر ہے جو ڈان نیوز میں کام کر چکا ہے جو پچھلے بیس سالوں سے صحافت کر رہا ہے اور ہر دور میں گالیاں کھاتا ہے تنقید کا سامنا کرتا ہے پھر بھی کھڑا رہتا ہے وہ ہے مبینہ صحافی اور یہ جو ٹاؤٹ جو ویٹس ایپ گروپوں کے اندر آتا ہے وہ پڑھ کر سنانے والے جو ہیں وہ اس ملک میں صحافی ہیں تو یہ ہمارے پاکستانی میڈیا کی بے شرمی اور بغیرتی ہے پھر اسلامباد آئی کورٹ سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی جانب سے رجوع کیا گیا ہے کہ جو کل دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا متیولہ جان کا اس کو کالدم قرار دیا جائے اور متیولہ جان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے اس حوالے سے ایمان مزاری نے درخواست بھی جمع کروا دی ہے اب ایک ایک کر کے ساری چیزیں بے نکاب ہو رہی ہیں دو ویڈیوز آج جاری کی گئی ہیں نمبر ون ویڈیو سامنے آئی ہے وہ جو اتا ٹرٹر کہتا تھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں اور ساری گاڑیاں خود ہی ٹوٹ گئیں سوشل میڈیا پر اب ویڈیو جاری ہو چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باوردی لوگ رینجز والے ڈنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں جیسے گلو بٹ کی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کے دوران وہ گاڑیاں توڑتا تھا اسی طرح ساری وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی لاش ہے تو ہمیں بتائیں کسی کو گولی لگی ہے تو ہمیں بتائیں موسی نکوی جیسے لوگ رات قرآن سناولہ نے تسلیم کیا کہ ہاں جنازے تو ہوئے ہیں بی بی سی کے اندر آرٹیکل لکھا گیا بی بی سی نے ویڈیو بھی جاری کی ہے ویڈیو میں کیا کہا گیا یہ ذرا سنیں یہ ڈاکٹرز کی اپینینین چلائی جا رہی ہے بی بی سی اردو پر جو یہ بتا رہے ہیں کہ پینتالی سے پچپن صرف پولی کلینک کے اندر لائے گئے ہیں جنہیں گولیاں لگی تھی تو آپ بتائیں کونسی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے جو سامنے نہیں آئی اور اس بے شرمی اور ڈھٹائی کے باوجود جب ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں تو تلال چودری نونلی کا سینیٹر وہ کہتا ہے میں مضمت نہیں کروں گا کنٹینر پر نماز پڑھنے والے کو پچاس وارننگز دی گئی کہہ رہے ہیں یہ جو کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا مطلب گولیاں تو آپ جھٹلا رہے ہیں اب یہ جو کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا زہیر اباس تارڑ منڈی بہاود دین کا نوجوان یہ جو سامنے آیا جس طرح اس کے بازو ٹوٹ گئے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی جس طرح اسے نیچے گرائیا گیا تو تلال چودری کہتا ہے کہ میں اس کی مضمت نہیں کروں گا کیونکہ اسے پچاس وارنگز دی گئیں اس کے بعد ایکشن لیا گیا اگر آپ ٹرین کے سامنے نماز پڑھیں گے تو وہ تو آپ کو کچل ڈالے گی وہ شخص پیسوں کی شرط لگا کر کنٹینر پر چڑھاتا تو یہ ان دو ٹکے کے ٹاوٹوں کی اوقات رہ گئی ہے گویا کہ رینجرز کے سامنے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک اندہ دھن چلنے والی ٹرین بے لگام ٹرین ہے یہ رپورٹس ہیں یہ مشینے ہیں یہ انسان نہیں ہیں ان کے سامنے جو نماز پڑھے گا وہ کچلے جائیں گے یہ تلال چودری کہنا چاہ رہے ہیں پھر شہباز گل کہتے ہیں کہ میں آورسیز پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستانی ایمبیسیز کے سامنے کل نماز جمعہ کے بعد ڈی چوک قتل عام کے شہدہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے یہ وہ چیز ہے جو پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈرشپ کرنا چاہتی ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ قیادت کو بدلا جائے اس کا استیفہ اس کا استیفہ لوگ آپ کے مرے ہیں لوگ آپ لے کر آئے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ کفن لے کر نکلنا مارے گئے تو گھر والوں کو کہنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں آپ نکل گئے ٹھیک ہے آپ پہ گولیاں چلیں آپ نکل آئے آپ نے بہتر سمجھا لیکن آپ ہسپتالوں میں جائیں آپ لاشیں نکلوائیں جنازوں میں شرکت کریں ان لوگوں کی لاشوں کا اپنے ورکز کا پیرا دیں ان کی جانوں کو ضائع مت کریں وہ آپ کے لئے نکلے تھے اور آپ بے شرمی کے ساتھ آپس میں لڑ رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گویا کہ لیب ہے تجربہ گاہ ہے چوہیں ہیں جن پر تجربہ کیا ان کو مرواہ کے سائیڈو سائیڈ ہو گئے پہلا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ ورکز کے پیچھے جاتے جو مرے ہیں جو زخمی ہیں ان کا پتہ لگاتے ہیں ان کی انفرمیشن لیتے اور جن کے جنازے ہوئے ان میں شرکت کرتے آپ پوسٹ مارٹم خود اوپر کھڑے ہو کر کرواتے اور اگر نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا بتاتے اب کچھ آئی نہیں اور کچھ بھاگ گئے اور پھر آپس میں لڑ رہے ہیں پھر جو چیز پہلے ڈسکس ہونی چاہیے ورکز کی موت وہ آخر میں آپ رکھ کے باقی چیزوں کو اس کو ہٹاؤ اس کو بدلاؤ اتنے مرے اتنے نہیں مرے ان چیزوں میں آپ نے قوم کو الجایا ہویا ہے تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے بے شرمی ختم کرنی پڑے گی لوگ مرے ہیں یا مزاک نہیں ہیں انسانی زندگیاں ختم ہوئی ہیں تو اس کو فرس پریارٹی دینی چاہیے آپ نے سب کچھ فیرونوں کی سٹیٹ پر چھوڑ دیا کہ دیکھو اب ہم کیا کریں وہ جنازے نہیں دے رہے وہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے کتنے لوگ آپ میں سے ہسپتال پہنچے ہیں کیا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر کوئی مشیر کوئی ایم ایم نے وہاں پہنچا ہے ہزاروں گرفتاریاں ہوئی ہیں کوئی ایک بی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے گرفتار ہوا ہے لہٰذا لوگوں کو لیب کی تجربہ گا کے چوہے مت بتائیں یہ زندہ انسان ہے یہ چوہے نہیں ہے ظلم ہوا ہے اور ہماری ہی فوج نے اور فورسز نے یہ ظلم کیا ہے اس کے لیے آگے آ کر لڑیں پھر صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد آفریدی کہتے ہیں عشاء کے نماز کی امامت کروا رہا تھا کہ اس دوران پیچھے کھڑے ایک نمازی کو گولی لگ گئی انہوں نے صوبائی سملی کے اندر یہ خطاب کیا پھر سپیکر بابر سلیم سواتی کہتے ہیں کہ نہتے کارکنوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا گاڑیوں کے نیچے کچلا گیا نماز پڑھتے باریش شخص کو کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا لاشیں چھپائی گئیں زخمیوں کو مسنگ پرسن بنایا گیا حیران ہوں کہ ادارے کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول لے ہیں لہذا پوری دنیا کا میڈیا تو بول رہا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کوئی صحافی بولے نہ بولے خود حکومت کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے اب اگر نئی خبر تو پی ٹی اے کی قیادت کو نہیں خبر دیکھیں اس میں کوئی بشرا بی بی کا یا قیادت کا قصور نہیں ہے ظلم کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس ظلم ہونے کے بعد پی ٹی اے کا رد عمل کیا ہے کس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ رد عمل بہت عام ہے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں یہ انسان تھے کوئی چوئے نہیں تھے خدا رہا اس حقیقت کو سمجھیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا